موسیقی ابھی اسلام علیکل مرطم دلال صاحب نے ابھی جو 18 سنائی ہے کہ برگر نیچے بیٹھا کوئی بردگی سے پوچھ رہا ہے بابا کیا نک کہاں ملتا ہے جب اس کو انہوں نے سنایا تھا تو مہارشاہ کالنگ نے فارسی کے پروپیسر کافر نورو سے لفتہ سارا نے اس لفت کو پکڑ دیا بابا اور بابا کہاں بابا آئے کی نہیں آیا اور ہم نے بھی اس بابے کو رواز دیا جب بھی کسی سے بات ہوتی تو بابا ہی کی تعلق سے بات کرتے لوگ سمجھ نہ پاتے ہیں کہ کون بابا ہے اور میں نے عنوان بھی وہی رکھتا ہے بابا یاشو تب یہاں پر چوکی جو انہیلیا کے جو میں پیدائش پر بھی ایک پروگرام ہے جہاں شوٹی صاحب کو جائے کرنا بچی بردگوار کیوئی اللہ ہے دوروں کی تصفیریں لگی ہوئی ہیں تو کہیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری صفات دونوں میں مشترک بھریہ کے ادبار سے مزل آتے ہیں تو سنا دیکھیں میں بھریہ پڑھتا ہوں کیا کیا چیزیں دونوں میں مزل آتے ہیں رنگ ہوگا بدن اکہرہ صد پسندیدہ آنکھیں جہاں بھیدہ کتاب پوچے وقت اینک کسار ورنہ ہر چیز تو براہے راست پیدا چہرہ مسال سہرہ جوانی میں سپڑ جھنگلے والوں کا پیرا پیشانی مشتتہ کران مطافہ ناکھ ہمیشہ اونچی موچ اتنی باری کہ غصہ میں تاؤں دینے کے لئے پہر بنا سکے کیونکہ باوقت غصہ وہ خود ہی اتنا خینج جاتے ہیں کہ موچوں کو تاؤں دینے گاہتیں کی ضرورت ہی نہیں ہو درس و تدریس کے زمانے میں گال پر گاہت کو کبھی نہیں چاہا مجھے اتنے بھی گبلے نہیں کہ جنسے مخالف کچھ اور نہیں تو چھوٹی بھی نہ دے سکے در سے باہر ٹی شرڈ اور پرنٹ بہنتے ہیں اور گھر کے اندر دنگی اور پرنٹ بہنتے ہیں اسلام اور اس کے تعلیمات کے دل سے قائل ہیں مگر چہرے پر گاڑی کی شکل میں پرچمے اسلام لہرانے سے ابھی تک پریز کرتے ہیں جب سے ہفت کرتے آئے ہیں پانچے وقت پسلنے پر پھڑے نظر آتے ہیں اب یہ حال ہے کہ خالی اوقات میں تلاوت کرتے ہیں اور تحجد کے لئے بھی پھرمند رہتے ہیں یہیں علامتیں تو مقبول حسکی ہیں مقبول حسکی ہیں رفتار و کفتار میں جادو کا پتلا ہے رہا چلتے میں اگر کوئی ان سے مل دے تو بیرا ہو جائے اور انتا جادو رہا چلتے اگر کوئی ان سے مل دے تو بیرا ہو جائے اور انتا جادو اس کے سر پر چونکر گوڑے خاص طور پر خیر جانے کی کسی شاید نے تو گیسوئے یار کی حرکیت میں سیکلوں میں گدے کی بات کی تھی مگر ان کی ظنفوں کی ہر خم میں انگلت خصورت راز پر ماتے ہیں شاید کسی کو جسے سبتار و لویوب نے بغیر سر تراش کے کسی حد تک سر کو پنجا کر دیا تاکہ راز راب لے اور بچے پچے بالوں کو بھتی اور کنپٹی تک سمیٹھ کریں آہستہ آہستہ ان کا ذرف لبریز ہوتا جا رہا ہے ان بیونسر کے بالوں میں جوانی کی کوئی نشانی باقی نہیں ہوگی تنگیں پڑھاپے کے تمام آثار نمائیہ ہونے کے باوجود دل پڑھا ہونے کے لئے راجی نہیں ہوگی درس و تدریس کے منسلک ہونے کے بعد جب دماغ کی پہلی کی تو آئے دل وقفہ وقفہ سے بے ہوشی کا دورہ کنے رہا طبیعی علاج کیا پرہیز میں دل کو آزاد کیا دماغ کی طرف دل سے سوچنے لگیں دل کی آنکھوں سے دنگنے لگیں اور دل کی ہی پہلتا رہبری میں آئے دل غیب کی آدمی جنگیں گے دل کے کہنے میں اور کیا جا کرتے رہیں یا کرتے ہیں یہ تو وہ جانے یا ان کا دل جانے مگر یہ بات اگرشک کے انداز میں ضرور کری جا سکتی ہے کہ اپنی کلمی صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک دو نہیں ہزاروں دلوں کی بھوٹن بڑھے ہیں جسموں پر جسموں پر حکومت کرنے والے تو ہر جلی پوچھے میں مل جائیں گے مگر دلوں پر حکومت کرنے والے بمشتر تمام ملتے ہیں اسی وجہ سے تو دگر کہتے ہیں جو دلوں پر حکومت کرنے والے وہی بات ہے کسی کے دل میں دھر کرنا ان کی فضلت میں شامل ہے جس کسی کو بھی دل میں بسہتے ہیں وہ ان کے دل میں آگی لگاتا ہے وہ دل کے بودہ بودہ نہیں دل شیر ہیں جو ان سے ایک بات ملتا ہے ان کے دل کا خریدہ لگاتا ہے اپنے دل کا دروازہ ہمیشہ پھلا رکھتے ہیں اس پر خوف لگانی کے ضرورت کبھی محسوس نہیں پیدائش کے دماغنے بھی اپنے رشتے ہیں کہتے ہیں کہ اب وہ ہوا کا حصر انسان کی شخصیت میں پڑتا ہے اس کو محبت کے شہر آگرہ میں جو پیدا ہوگا وہ بڑا دیوانہ کیوں نہ کہلائے گا آگرہ میں اگر محبت کے نشانی تاج مہل ہے تو ہر طرح کے دیوانوں کے اراد کا سب سے بڑا ستادل جی رہیں گے آگرہ میں اگر محبت کے نشانی تاج مہل ہے تو ہر طرح کے دیوانوں کے اراد کا سب سے بڑا ستادل جی رہیں گے اس کو محبت کے شاہی پناہ گا آگرہ میں ہی علیہ شوقی کی پیدایش دیئے پرورش کے لیے گنگوئی کا انتقاف کو امتدائی تاریم محمدی آئی سکول اور اعلیٰ تاریم مہارش شاہ تاریم گنگوئی وہ گنگوئی مشکل ہوئے ہیں سن انیس سونات تک ستر میں بارگی سائنس جو اس زمانے میں ایک خواہی کا درجہ کہہ رہتا تھا مہارش کاری سے کیا غیرے دو حالہ تاریم کے لیے سازگاہ نہ ہوئے تو پڑھائی چھوڑ کر والی صاحب کا حال پڑھانے رہے بنارسی ساری میں پالیش کا کام کرتے رہے ساری کی پالیش میں ہاتھیں محنت کے طور پر بس اتنا ہی ملتا کہ کسی طرح زندگی کو دلوت پوری ہو سکے کیونکہ اس لنفع کو ساری بیچنے والا کو ملتا تھا ہر جگہ مضبور دفعہ کا جہی ہر ہے کہ ساری دھم کی سوئی نکھا دے تو کوئی نہیں آگ کی سوئی نکھا دے تو سب پوری ببا